یہ مسلمان قیادت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ مسلمان علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو درست اسبابِ عروج بتائیں ہم لوگوں کو وقتی حل بتاتے ہیں وہ وقتی بھی حل نہیں ہوتا ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہوگی جب ہمیں امت کے زوال کا دکھ بہت زیادہ ہو یا امت پر ہونے والے مظالم کا دکھ بہت زیادہ ہو جائے تو ہماری پہلی اور آخری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی جلوس نکالنے ہم کوئی جلسہ کرنے اس جلسے کے اندر آتش بدامہ قسم کے خطبہ کف اڑاتے ہوئے جھاگ اڑاتے ہوئے مائک گراتے ہوئے چیخے اور چکارتے اور دھاڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور وہ ان کا غصہ اور ان کا جوش سننے والوں کا بھی اور سنانے والوں کا بھی اسی جلسے کے اندر ختم ہونے کے بعد ہم شادہ اور فرہاں اپنے گھروں کو واپس آ کر اپنے پرانے معمولات زندگی کے اندر پھر لگ جاتے ہیں ایسی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے ہماری ابتدا اور انتہا جلسے اور جلوس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے ہماری مذہبی قیادت نے بھی ہمیں اسی رستے پر لگایا یہی رستے ہمیں سجھائے کہ بس آواز بلند کرو شور کرو کچھ خطیب ہوں گے وہ تقریریں کریں گے اور کچھ لوگ نعرے لگائیں گے اور پھر سارے واپس آ کر جہاں سے اپنے کام چھوڑے ہیں جن کاموں کو جہاں چھوڑا ہے وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ وقت کا پیہ ہمارے لیے آگے بڑھتا نہیں ہے اس لیے ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیل نہیں آتی آپ ذرا پورے برسغیر کی تاریخ اٹھائیں ترکی کے اندر خلافت ختم ہو رہی تھی ہم نے یہاں تحریک خلافت چلائی تو وہ بھی اسی کے اوپر تھی اور ہم اس کے اندر جلسے جلوس اور کوشش کر اپنی اسی تک ہماری کوشش دائر تھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی کوشش ہوتی رہی کوشش ہوتی رہی تو یہی اس کے نتائج نکلتے رہے جب تک درست تشخیص نہیں ہوگی کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں اور اس درست سمت کے اندر نئی نسلوں کی رہنمائی نہیں ہوگی کہ اگر دنیا کے اندر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہرانا ہے اور آپ کے دین کو دنیا تک پہنچانا ہے اور امت کو کسی عروج اور عزت کی راہ دکھانی ہے تو قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ جلل شاہدہ نے اس کے لئے کس اہلیت کا ذکر فرمایا اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا استحقاق پیدا کرو پر اندر کیا اہلیت پیدا کرو کیا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَدُلِّلُّ مَنْتَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ